ایسے وہ کرنے ہی شکلنے ویسے چلے جائیں گے کلوکے واپس ہو جائیں گے اور دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ عثمان تو وہ ہے کہ جسے فرشتے حیاء کرتے ہیں تو میں بھی سون سے حیاء کر رہا ہوں یہ ہے وہ عاملہ حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہ ایام جاہلیت ہی میں یعنی ایمان لانے سے پہلے یوں کہیے صرف شراب کو اپنے اوپر حرام کرنے میں والے زنا کے بارے میں خود گواہی دینے والے کہ کبھی بھی پوری عمر میں سماختہ لیا ہے معاشرہ وہ ہو عرب تھا جس میں شراب اور زنا جو ہے وہ ان کے معروفات میں شامل ہو چکے تھے وہ منکر کا کسی تصمیل نہیں تھا کہ اس میں کوئی برائی تھی بات بھی ہے اسی میں پیچیز مرض جس میں بچن کیے ہو اور یہ گواہی دیرا جس کی حیاء کا عالم یہ ہو کہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت تھی ہے تو اپنا جو دائیں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے نافس و نیٹے کے جسم کو اس سے مچ نہیں کیا ہے کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آیا تات اللہ جس کے تقوی کا جس کی حیاء کا لے عالم ہو اما من آتا و اتقا جس کے اتقا کا یہ عالم جس کے اعتاق کا یہ عالم جو میں بیان کر چکا اور سبزقہ بالحسنہ تصریف کا معاملہ یہ ہے کہ چھٹے یا ساتھویں بعض لوگوں کے نزید پاتھویں یا ستے مومن ہیں ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان کا نمبر یہ حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالی حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عشرہ مبچرہ میں ان حضرات سے بھی پہلے ایمان لائے حضرت عثمان تو معلوم ہوا کہ مصدفہ بالحسنہ تطریف کرنے میں سبسد کرنے والے اور اعتاق اور استقاہ دونوں میں کامل تو یہ ہے صدیقیت کے وہ حضرت عثمان وہ سورہ حضرت کی آیات وہ بھی اس کے اندر بدبان و کمال موجود تو یہ صدیقیت بھی موجود اور پھر وہ وقام شہادت بھی حاطل ہو گیا صدیقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے انبیاء کا معاملہ بھی یہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خائش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جاؤں پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں لیکن یہ کہ رسولوں کے باپ میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ بات چوتے عالم ظاہری میں اس میں رسول کے مغلوب ہو جانے کا پہلو آ جاتا ہے اور رسول کے شاہرانے شانجے نہیں اللہ نے فیصلہ کیا میں اور میرے رسول غالب رہو لہذا یہ معاملہ اور صدیتین کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے یہ حضرت عبو بدل صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی بات بھی ان کی طرح واقع ہوئی وہ شہادت بقیہ سلاسہ جو خلفاء سلاسہ اور تینوں کو وہ مقام حاصل ہو رہا ہے حضرت عمر کو بھی حضرت عثمان کو بھی اور حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ بھی در حقیقت اس کو سمجھ نہیں گے کہ وہ نبوت اور نبوت کا عصف ہے صدیتیت حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آ کر دروں چیزے جمع ہو جائیں اپنی شخصیت کے اعتبار سے اپنی شیدت و کردار کے اعتبار سے وہ ایک صدیت احتامل ہے صدیتیت کے عصاق مطمان و قبال موجود اور پھر انہیں مقام اور مطمان حاصل ہوا وہ شہادت کا وہ واقع آیا کہ کوہ حرا پر حضور ہے حضرت عبو بکر ہے حضرت عمر ہے اور حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت جب وہ روب نبوت سے پہار کھاپا لرگا ہے تو حضور نے فرمایا اپنے پہار مبارک سے ذرا ٹھوکا دے کے ہوئے پہار کو کہ تھم جا رس جا تیری پیپ پر اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو صحیدوں کے سوا کوئی نہیں تو یہ ہے وہ شہادت کی سیخی خبر جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پاروق حضرت عثمان زمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھی تھی تو یہ دو نور ہیں جو دمہ ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفیت میں اُلَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ اِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ یہاں درد نور کو خاص طور پر سورہ حدیث کی یہ آیات نمبر اچھارہ انیس ہے جا کر مطالع کیجئے گا تو یہ ذن نورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُلَائِكَ اَتْمَار سے بنے کہ یہ دو مو چیزیں جو ہیں ان کی شخصیت کے اندر مطمام و کمال موجود اور صاف صدیقیت پورے کے پورے موجود اور پھر یہ کہ مرطبہ شہادت سے نوازے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا آپ کی فضائل میں اس کو تمہاراً سمجھئے اصل بات تو جیسا کہ میں حد کر چکا اصل فضیلت بلائے سقوہ اصل فضیلت فیرت اور شردار کی فضیلت اصل فضیلت مو کے جو بیان ہو چکی لیکن یہ بھی کہ وہ مشن جو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا حضرت عبو مطل صدیق یہ بھی ایک معاملہ فلسفے کہا ہے کہ صدیق کے کرنے کا کام یہی ہوتا ہے وہ نبوت کے کام کو کنسولیڈیز کرتا حضور نے انقلاب کی تکمیل کی حضور کے انتقال کے فوراً بعد کاؤنٹر ریولیشنری موفمنٹ جو ہے وہ شروع ادھر سے یہ مانعین زکاة ہیں مرتدین ہیں وہ نئی نئی نبوتوں کے دعوے دار اٹھ گئے دھائی برس کی تھوڑی کی مجدد اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکھی جنگ لڑ رہے ہیں اور تمام فکروں کا صدیب آپ کر کے اس انقلاب کو یوں کہیے کہ اس کو پھر مستحکم کر کے دنیا سے رکھت ہو گئے اس کے بعد اب ہوا اصل میں وہ دور جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ لینی ان بلوم پھول جو ہے پوری طرح کھلا ہوا خلافت راشتہ جو ہے وہ اپنے پورے عروض پر جو ہے تو وہ دور فاروسی میں نظر آتی رضی اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک عجیب کیسیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ شخصیت نے یہ دو دو کی چیزیں ایسی جمع کی ہیں اللہ نے اور یہ ظلمورین کا لقب اتنے مختلف تحلیوں سے آپ کی شخصیت پر راست آتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ دو بیٹیاں حضور کی نگاہ میں آ رہی ہیں حضرت عثمان کی وہ قول محسسین کا نقل کر چکا کہ دو سخاوت ہیں سخاوت ایک وہ کہ جو ایمان سے سبل اور ایک سخاوت وہ کہ جسا ظہور ہوا ایمان کے بعد دو نور جمع ہو گئے نور سجیتی بھی ہے اور نور شہادت بھی ہے دونوں نور جو ہے وہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے آگے چلیے جیسا کہ میں آج کر رہا تھا خلافت میں ایک دار ہے حضرت عمر ساروخ کا اصل ایکسنشل اور اصل توفیل جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نے سلطنت کسرا جو ہے وہ پاہ تلے زوندی گئی اور اس کے قنود جو ہے وہ جو ہے لارے ہیں اور مالِ زمیمت کی شکل میں آ رہے ہیں مدینہ منورہ میں ٹھیک لگ رہے ہیں وہ کسرا کی سطمت جو ہے وہ سطمت پاری نہ بن گئی ادھر وہ رومہ کی خلافت کی ایر سان چھوٹ چکی تھی یعنی اس کا جو تین برنے آزموں پر جو عمل دخل تھا یارب بھی افریقہ بھی اور مغربی ایشیا بھی مغربی ایشیا کی حد تک حضرت عمر کے دور میں اس کی حکومت کا یوں سمجھئے کہ ختم ہو جو کا جنازہ نکل گیا لیکن یہاں سے آگے پھر جو ہوا ہے توفیل عمل وہ حضرت عثمان رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ پورا شمالی افریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتا ہوا ہے حضرت عثمان کی دور خلافت کے بارے میں یہ بات لوگوں کے ذیلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ شاید فتنہ ہی فتنہ تھا پتا بھی پتا تھا بہت بڑا مغالقہ ہے خلفائے ارباہ میں سب سے زیادہ طویل دور خلافت جہاں وہ حضرت عثمان کا مارا سان حضرت عمر کے دس سان حضرت عبو بکر کے دھائی سان اور حضرت علی کے تقریبا پونے پانچ سال پانچ سال طویل طریق دور اور اس دور میں دونوں شانے موجود ہیں وہ شانے فاروقی بھی موجود ہیں تقریبا دو کہائی حصہ جو ہے آٹھ برس آپ کی خلافت کے بلکل وہی رنگ رہا ہے جو دور فاروقی میں رہا ہے وہی عمل و عمال کی کیفیت ہے وہی نظام جو ہے محکم ہے اور مسلمانوں کے مجاہدین کے قدم آگے بر رہے ہیں حضرت عمر کے انتقال کے بعد جیسا کیا بھی نیعتاق کہہ رہے تھے دشمنوں نے سمجھا تھا کہ شاید اب یہ حکومت جو ہے قائم نہ رہ سکے گی اور بہت سے خصوصاً ایران کے علاقوں میں مغاوثیں ہوئیں حضرت عثمان نے ان میں سے ایک ایک کفروں کر لیا اور اس کے بعد قدم آگے برہا جنگ عبادلہ کہلاتی ہے وہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عدیس طرح اس کے سماندر انصیب تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی لڑ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباد بھی لڑ رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے یہ جنگ عبادلہ جس کے نتیجے میں افریقہ کی قسمت مگلی ہے اور سلطنت رومہ کے وہاں سے وہ جنگے ہمیشہ ہمیش کے لیے اکر گئے اور وہاں خلافت راکھنا کا جنگہ جو ہے اسلام کا جنگہ نے رہایا یہ پوری جو ہے فتوحات کا معاملہ یہ حضرت عثمان سے زمانے میں تو حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ دونوں رنگ موجود دور فاروقی کا رنگ بھی کہ جس میں توفیر ہے اس سے کام ہے امن اور سکون ہے اور دوسرا رنگ جو اپنے پورے عروج پر پہنچا حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لو کا پورا حضرت خلافت جو ہے وہ خانہ دنگی کے نظر ہو گیا ایک خدم آگے نہیں بڑھا اسلامی سرحدیں آگے نہیں پھیلیں سارا جو دور خلافت ہیں وہ خانہ جنگی جنگ سپین ہو رہی ہے جنگ جمل ہو رہی ہے اور وہ خوارج کے ساتھ مارکے ہو رہے ہیں چوراسی ہزار کلمہ گو